بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجنل پر فرم کیپیٹل ون ٹی وی بات کریں گے کہ اس وقت ایک طرف تو پاکستان کے مختلف طرح کے مسائل تو برپور طریقے سے جو چل رہے ہیں بہران بہترین بہران نظر آ رہا ہے آج عمران خان کی پیشی بھی تھی انیس جون تک ان کو بوری مل گی لیکن آئی ایم اف نے بھی بڑا پاکستان کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ جناب آپ جب تک الیکشن نہیں ہوگے جب تک ہم جو ہے وہ اس میں کسی قسم کے بیل آؤٹ پیکج والی بات ہی نہ کریں آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی ابھی سرپرائز چل رہا ہے وہاں پر بہترین سیاسی بہران گلگت میں شروع ہونے کو ہے اور آزاد کشمیر میں شروع ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں رمضان یعنی عید سے ایک دن پہلے وزریعظم بنائے گئے جناب انوار الحق صاحب ان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے وہ کتنا انگ میرٹ پر کام کر رہے ہیں اور جب وہ سپیکر تھے انہوں نے کتنا انگ میرٹ پر کام کیا اس پہ میں تفصیلیں گفتگو کروں گا اور اس وقت تک جو ہے وہ ابھی تک کابینہ کیوں نہیں بن سکی پندرمی ترمیم کیوں نہ ہو سکی اور ان کی اپنی خواہش کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ تیس جون تک کیوں چاہتے ہیں کہ تیس جون تک کچھ چیز بنے ہی نہ اور وہ انجوائے کر سکے اور بارہ پندرہ عرب جو بجٹ ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے کھیل سکے اسی طرح گلگت بلتستان میں جو ہے وزریالہ گلگت بلتستان خالص خرشید جو ہے ان کی جو لاکی ڈگری ہے جو یوکے لندن سے لی گئی ہے وہ جب سے فیک ثابت ہو گئی ہے اس کے بعد اب ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی ہے گلگت بلتستان کی عدالت میں لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں کس طرح کے ایکسپیکٹیشن ہے اس میں کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ گلگت بلتستان میں صورتحال کیا ہوگی اچھا بات کر لیتے ہیں جناب آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر اچھا گلگت بلتستان کے سپیکر جو ہیں وہ انہوں نے اسطیفہ دے دیا جو ڈپٹی سپیکر ہیں اب کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اپس میں ایگریمٹ ہوا تھا جب عمران خان کے پاس ہی گئے تھے گلگت بلتستان میں چار پانچ میمبرز جو ہیں وہ ان کے شدید اختلافات ہو گئے تھے وزریعالہ خالص خرشی سے اور اس وقت عمران خان نے ان کو کے پی کے میں شاور ملایا گیا تھا ان سے ملاقات کی تھی کہا گیا تھا اس میں اندرونی طور پر تیگ کر دیا گیا تھا کہ تقریباً یعنی آج کے دن سے ہی کہ جو سپیکر ہیں وہ اپنا عدد چھوڑ دیں گے اور جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ سپیکر بن جائیں گے تو یوں ڈپٹی سپیکر کے خواہش جو ہے وہ سپیکر میں آگے ختم ہو گئی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی خواہشی اتنی چھوٹی سی خواہش تھی اس پہ وہ بار پر لڑتے بھی تھے تو وہ ان کی خواہش تھی وہ ختم ہو گئی اور سپیکر نے جو ہے وہ اسریفہ دے دیا لیکن جو خواہش ہے وزریعالہ گلدد بلدستان کی وہ ان کی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی انہی ہو پہلے بات کر لیتے ہیں جناب اس وقت ازاد کشمیر کی معاملات ازاد کشمیر میں جو سابق سپیکر ہیں انوارالحق وہ وزریعالہ ہیں آلدوں کے وہ سپیکر ہی سمجھے وہی ہیں کیونکہ سابق بھی چل رہے ہیں اس وقت پیپرس پارڈی اپوزیشن کا رول بھی پلے کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت میں بھی ہے تو اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھچڑی کیسے طریقے سی جو ہے وہ پکی ہے ازاد کشمیر میں اور اس کا برپور فائدہ انوارالحق صاحب کیسے اٹھا رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ جناب بڑی اہم چیزیں ہیں میں آپس اسے رکھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں چاہتے کہ تیس جون سے پہلے پہلے یہ کابینہ بھی آ جائے سا ہو یہ وہ خموشی سے لگے ہوئے ابھی تک بارہ پندرہ عرب وہ بجٹ جو انہوں نے لیا ہے وہ پیپرس پارٹی ان نون لی کو استعمال کرتے ہوئے کیونکہ وفاق میں پیپرس پارٹی ان نون لی گیا پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم کو بھی وہ انہوں نے ماشاءاللہ صحیح طریقے سے استعمال کیا اور بجٹ لے آئے بجٹ کے بعد آپ وہ اپنی مرضی سے بیمبر میں لگا رہے ہیں کوئی چار پانچ عرب ادھر لگا رہے ہیں اس کے بعد وہ اپنا بجٹ اپنے طریقے سے لگائیں گے اپنے بیروکریسی کو اپنی مرضی سے چلائیں گے جس طریقے سے وہ پہلے کرتے رہے ہیں انہی ہو اس وقت جو ہے جو آزاد کشمیر میں کوئی حکومت نہیں ہے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ابھی بھی جو ہے وہ لطیف اکبر ہیں کہ جو باغ میں الیکشن ہونا ہے آٹھ جون کو اس میں جو رینجر کا معاملہ تھا کہ رینجر کیوں بلائی کیا یعنی بلائی وہ اپوزیشن لیڈر یعنی لطیف اکبر خط لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں چاہتے کہ رینجر بلائی جائے انہی ہو اس وقت پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسلامباد میں ہے وہ بیمار ہیں وزریعظم جو ہے وہ خودساختہ طور پر بیمار اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا کہ جناب بس میں ہی رہوں کوئی اور رہے ہی نہیں اور جو دو وزیر بچارے بن گئے ہیں ان کو پورٹفولیوز نہیں ملے تاکہ وہ بھی بس سوئے رہے اور کندل وکار رون نور اور دوسرے سینئر لوگ ہیں ان کو بس اپنے استعمال ٹھیک ہے ان کو اپنے اپنے سکیمیں چاہیے ہیں وہ بھی بس اسی چکر میں خموش ہیں اور اس معاملے میں نون لیگ اگر نہ بھی چاہے تو پھر بھی پندروی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تاکہ تیس جون تک مسلسل کھیل سکیں یہ وہ اس وقت تک کامیاب بھی ہو رہے یعنی وہ کچھ باتیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے ایک تو آٹھ جون کے حوالے سے بہت سے لوگ جانا چاہ رہے تھے کہ جناب کیا ہوگا باغ میں جو وستی باغ ہے وہاں کا الیکشن ہے وہاں میں سردات انہی لیا اس مکمل جو ہے ان کا وائٹ واش ہے وہ نظر نہیں آ رہے زیا کمر جو ہے پیپرز بارڈی کے ان کے لیے کیونکہ بلاول پٹو بھی گئے ان کی ابھی تک کمپین میں بہتری نظر آ رہے ہیں مشتاق مناس اور کنل زمیر جو ہیں وہ دوسری تیسی پوزیشن میں آپس میں ایک دوسرے کو کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن پہلے نمبر پر زیا کمر ہی ہیں یعنی پیپرز بارڈی سب سے زیادہ ووڈ بینک ہے وہ اپنی الگ سے سیٹ بھی نکال سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی پارٹی لیکن ظاہر ہے دیوائیڈن رول کی پولیسی چلتی ہے پیسہ چلتا ہے وہاں پر پھر اتفاق نہیں چلتا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا چیز ہوتی ہے ای نی ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انوارالحق صاحب کی پرائمیسٹر سے پہلے کی ہیں سپیکر بننے سے ہیں وہاں پرائمیسٹر سے ہم ڈسکس کریں گے اچھا لیکن ایک چیز ہے کہ جو اس وقت جناب چل رہا ہے انوارالحق صاحب کے جو موجود ہیں یا ان کے بینوئی ہیں ان کی چچہزاد بین ان کے پاس ہے وہ جناب آپ کو پتا ہے کہ جب جو موجود تھے اس وقت سپیکر رہے ہیں دس میں دو آزار میرے حرصے آٹھ رہو کی بات تھی یا گیارہ کی بات تھی اس وقت بھی سپیکر ہے عطیق خان کی جب وہ پرائمیسٹر تھے اس وقت انہوں نے اپنے بینوئی جو رشتدار ہیں بشارت حسین صاحب کو انہوں نے اکیسویں سکیل میں آپ کو بتا ہے کہ بغیر اشتیار کے اور اس میں ایج ریلیکسیشن بھی کی گئی ایجوکیشن کو بھی کہا گیا ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے جناب وہ سپیکر انوارالحق کب آئی ہیں ایک جنرل ریٹائرڈ جو سوری جنرل اکرام صاحب کے وہ رشتدار ہیں تو اس لیے جو ہے ان کے لیے کیا ضرورت ہے ایجوکیشن کی ایجوکیشن کو بھی ریلیکسیشن ملی ایج ریلیکسیشن ملی اور ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں ہوئی آپ اندالہ کریں کہ جو ازاد کشمیر کی چپ چاریس چارس لاکھ عوام ہے اس میں صرف ایک ہی ان کا بہنوئی چاچہ ذات بھائی تھا جو اس پوزیشن میں آ سکتا تھا سمپل اس نے الل بھی بھی الل بھی کیا تھا اور ان کے ذاتی طور پر معاملات دیتا ہے آپ کو سب کو پتائیں میرے ہر زبان زدیام بھی رہی ہے چیزیں ایجو اب وہ سیکٹری اسمبلی ہے اور ان کو اب سیکٹری سرویسز میرے ہر سے وہ لگانا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ تنویر علیات سے بھی انہوں نے کوئی کام لے لیا تھا ایک ان کے جو ہے وہ ڈی اف سی ہیں وہ بھی ان کے عزیزی تھے اور اسی طرح ان کی جو وائف ہے بیمبر سے ان کو اگر آپ نے دیکھا ہو لیکشر لگایا تھا جب یہ سپیکر تھے یہ وہ چیزیں ہیں جب یہ خود اقتدار میں رہے ہیں اس وقت میرے پر ان کے قریبوں عزیز و قارب جو میرے پر آتے رہے ہیں تو میرے پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کا اپنا میرے یہ ہے اب آجائے جناب میرے پتا ہونا چاہیے آپ کو شروع میں باتیں کی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت سے لوگوں نے مزاق بھی کیا تھا کہ یہ کون سا اتصاب ہوگا کہ جس میں پیپرز پارڈی کے ووٹ بھی یہ مانگنا چاہ رہے ہیں نون لیگ سے بھی پی ٹی آئی کے فارور بلاگ بھی بنانا چاہ رہے ہیں صدار عطیق صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اور جے کے پی پی سے ابراہیم صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں تو یہ اتصاب کس کا کریں گے اتصاب وہ عوام کا کرنا چاہتے تھے وہ اب ہو رہا ہے کہ وہ تیس جون تک وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ آئے اپنے مرضی سے وہ بجٹ استعمال کریں اور عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ جائیں بہار میں اور ان کی کیا بات ہے ظاہر ہے وہ آ جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا اس کے ساتھ پانچ جون کو بڑائیم فیصلہ ہونا ہے وہ اس کی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پانچ جون کو کسی کی جو ہے وہ پرموشن ہونی ہے کوئی واپس جائے گا تو پرموشن ہو جائے گی تو وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں بار آگست تک بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی پھر میں وہ اپنا کوئی رویہ تبدیل کریں گے لیکن تیس جون تک جو چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ شاید ابھی تک کوشش کریں گے کہ تیس جون تک نہ ہی ہو اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ لگایا جائے اب پیپرز پارٹی پی ٹی آئی یعنی جو ہے ان کو ابھی تک فنڈز کافیت تک انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کیا نون لیگ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا سوائے کرنل وقار نور کو اپنے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں باقی وہ چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں پندلوی ترمیم بھی آ سکتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ تیس جون تک اسی سے چلتا رہے اور میں یہی کہتا رہا ہوں اور بجٹ اپنی مرضی سے استعمال کرو بیمبر میں بہت بڑے بڑے ترکیاتی منصوبے آ رہے ہیں بیمبر کی عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب نیکس الیکشن نکالنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک مفادات کی سیاست ہے کہ جو شخص بھی آئے گا اچھی بات ہے بیمبر کے لوگ خوش ہیں ہونے چاہیے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جناب بیمبر کا وزیراعظم بن گیا وہ سارا کا سارا بجٹ اٹھا کے وہاں لگائے گا وہ آزار کشمیر کی چالیس پچاس لاکھ کی عوادی ہے جہاں پر ایک بہت بڑی جو بیروکرسی ہے پوری ریاست ہے اس کی اگر آپ مشینری دیکھ لیں اس کا بجٹ کتنا سے ترہوں میں جاتا ہے اور ڈیولمنٹ بجٹ کتنا ہے پھر بھی آپ ہوننا رہا ہو جائے گا کہ پھر بھی اس عوام کو آپ ریلیف دینے سے کاثر ہیں تو یہ عجیب طرح کی جو معاملات ہیں یہ چل رہے ہیں اینیہو آپ آگے چلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک اور سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ بارے میں رکھوں گا بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ ازار کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ گمبیر ہو گئے ہیں گلگت بلتستان کی بات کریں تو اس میں بھی تین طرح کی چیزیں چل رہی ہیں گلگت بلتستان میں وزریالہ کا جو آپ کا پتہ ہے جالی ڈگری کا معاملہ تھا وہ جولائی دو ہزار بائیس میں کیس چل رہا ہے پہلے تو بات یہ ہے بہت سے لوگ شید سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی چل رہا ہے دو ہزار بائیس جولائی سے چل رہا ہے اب ظاہرہ جو تین لکنی بینچ سامنے آگیا نوٹفکیشن بھی آگیا کہ چودہ دن کے اندر دے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی اور اس کا فیصلہ سوائے جائے گا اس میں تین طرح کی چیزیں بتائی جاری ہو سکتے ایک تو یہ ہے کہ نمبر ون کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ سوائے جائے کہ ٹھیک ہے یہ معاملات ہیں اور الیکشن کمیشن کو بیج دیا جائے کیس کہ آپ فیصلہ کر لیں دوسرا ہے کہ سیدھا سیدھا ڈگلیئر کر دیا جائے کہ آپ فیک ڈگری ہے آپ نائل ہو جاتے ہیں جناب کریمینل کیس بھی بنتا ہے نیپٹ کیس بھی بنتا ہے تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو ان کو فیصلہ سنانے سے پہلے بتا دی جائے ازاد کو کوئی وٹسپ آ جائے کہ جناب آپ اسمبلی تعلیل کر دیں اور بچ جائیں اور اس صورت میں کیا بنتا ہے اب گلگت بلسلسان کے عوام جو ہے وہ تو شاید یہی سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں کیئر ٹیکر سرٹپ آتا ہے جو اتنی فوج ہے اس وقت کوارڈینیٹرز کی ڈیر ڈیر لاکھ سیلری وہ لے رہے ہیں پورا کا پورا بروکریسی ہے وہ مفلوج ہے یعنی آپ کا پورا کا پورا سسٹم مفلوج ہے ایک پندرہ بیس لاکھ کی عبادی کے لیے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار چار سے لے کر آپ پندرہ کر سکتے ہیں کہ بیس سال ہونے کو ہے تو وہ بھی خالف خوشید نہیں کروا سکتے وہاں پہ نہ ٹورزم نہ ہیلتھ نہ فول آتھارٹی ہے لوگوں کو سریام جو ہے وہ جو یہاں پاکستان سے بچا کچا یعنی جو دو نمبر مال ہے وہ سارا ادھر جاتا ہے تو کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے عوام کو وہاں آج بھی صحت کی وہ بنیادی سولیات نہیں جو وہاں پہ آتے ہیں بجلی کی وہاں پر آج بھی یعنی اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود آج بھی کچھ شہریاز ہیں یہاں پہ بیس بیس گھنڈے بجلی نہیں ہے سبدیوں میں بھی ان بچاروں کو بجلی کا مسئلہ رہا صاف پینے کا پانی نہیں ہے تو یہ ہم تاندازہ کر سکتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں گزشتہ اڑھائی سال اڑھائی سالوں میں خالد خرشید کیا کرتے رہے یعنی یہ وہی پیغام لے کے آئے تھے تین سو پیشتر عرب کا اور آج وہ ایک عرب بھی نہیں بتا سکتے کہ اگزیکٹلی جہاں سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے پھر ٹیلکو کا ایشو تھا یعنی جو نیٹورک کا مسئلہ تھا وہ وہاں پہ کھڑا ہے یعنی وہ ایشوز وہاں پہ کھڑے مزید لوگوں کے ایشوز جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکی یہ اوبرال صورتیال ہے گلگت بلدستان اور ازاد جمعین کشمیر کی اب جو بھی نیکسٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے ابھی تک لیے نہیں